ملانا فضل الرحمن صاحب مل نہیں رہتے لیکن پھر سیکنڈ ہاف میں ان کی میٹنگ تیہ ہوئی اور پھر زرداری صاحب نے ملانا فضل الرحمن سے ملاقات کی یہ وہی ملانا فضل الرحمن ہے جنہوں نے پچھلے دنوں صدارتی انتخاب کے لیے ریکویسٹ کی تھی عاصف علی زرداری صاحب سے کہ مجھے ووڈ دے دیں اور زرداری صاحب نے اپوزیشن کا متفقہ امیدوار نہیں لائے تھے بلکہ اپنا لیدہ کنڈیڈیٹ لے لیا تھا اب کیونکہ حالات بدل رہے ہیں ملاقات ہوتی ہے ملانا فضل الرحمن کے ریفرنسے تو آپ کی گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہے کیونکہ چند ایک سیٹوں کا فرق رہے گیا آپ ابھی جو سیٹیں ہارے ہیں زمنی انتخابات میں تو اگر یہ آٹھ دس سیٹوں کا فرق نکل جائے تو پھر تو آپ کی گورنمنٹ بھی وہ چینج کر سکتے ہیں جی بلکل ایسا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ کا یہ دے ون سے بلکہ پاکستان طریقہ انصاف کی پاکستان طریقہ انصاف بنی ہی اس بات کے لیے تھی کہ وہ چوروں لٹیروں کو پکڑے اور ان کا اتصاب کرے ہمارا بنیادی نعرہ بھی یہی تھا کہ انصاف کی جنگ ہو اور عوام کو اس کے فنڈامنٹل رائٹس ملیں جن لوگوں نے ان کی لوٹی بھی دولت مرد سے باہر لے کے گئے ہیں ان کو پکڑا جائے اس میں بے شک زرداری صاحب ہوں یا شباز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو کسی بھی پارٹی سے بلکل اگر اس کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے بھی ہے تو ان لوگوں کا اتصاب ہوگا اور جب عوام کو اتصاب ہوتا ہوا نظر آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی چوڑ ڈاکو اکٹھے ہو بھی جائیں تو اس ملک کا کچھ نہیں بگار سکتے انشاءاللہ پاکستان طریقہ انصاف حقصت کا ساتھ دے گی اور ان کا اتصاب کڑا اتصاب کرے گی اور جن لوگوں نے لوٹی بھی دورت پاکستان سے باہر گئی بھی ان سے واپس لے گی ہمیں پاکستان طریقہ انصاف بلیک میں نہیں ہوگی اور انشاءاللہ کیونکہ عوام کی طاقت پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہے اور عوامی طاقت جس کے ساتھ ہوگی وہ انشاءاللہ بہتری طریقے بہتر طریقے سے پرفارم کرے گا اور ان کو جلد از جلد ان لوگوں سے لوٹی بھی دورت واپس لی جائے گی ملک صاحب آپ کیا کہتے ہیں کیونکہ اگر ان کی حکومت ہی نہیں رہے گی تو یہ اعتصاب کس طرح کریں گے اگر وہ ان کو ویسے ہی اپوزیشن اگر ان کو اوپر اوور من کر جاتی ہے اور آکے حکومت بنا لیتی ہے تو پھر ان کے اوپر کیا دیکھیں جی آج کل کے جو موجودہ حالات و واقعات ہیں ان حالات و واقعات میں یہ ایسے ہونے جا رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ سب اکٹھی ہو رہی ہیں اور صرف چار سیٹو کا فرق ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ جب شواش ری پروڈیکشن آرڈل پر اسیمبلی میں تشریف لائے تھے تو منگل صاحب نے ان کے چیمبر میں ملاقات کی اور انہیں اپنی حمایت کا یقین دلایا آپ کل کے واقعات کے دیکھے کہ کراچی میں جو ایم کیو ام کی کارکنان ہیں اور اس کربانی جو پارٹی کارکن ہیں وہ پریشر بڑھا رہے ہیں ایم کیو ام سے کہ بھئی آپ علیدہ ہو جائیں حکومت سے تو یہ حالات چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ان فیکٹ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ نہیں چاہتی کہ اس حکومت کو ڈسٹرب کیا جائے ان کا یہ ہے کہ یہ چھے مینے یہ حکومت کریں تاکہ ان کے غبارے سے جو مزید ہوا نکلنی ہے وہ بھی نکل جائے تاکہ جتنا جیسے یہ منگائی ہے اب ڈالر جو اوپر گیا ہے یہ چاہتے ہیں یہ کچھ اور غلطیاں کریں کچھ اور ایسے معاملات کریں تاکہ ان کے غبارے سے پوری طرح ہوا نکل جائے پھر ہم عدم اعتماد یا کوئی ایسا چینج والی صورتحال کو پیدا کریں لیکن آپ کا نہیں خیال کہ اتنی جلدی چھے ماہ بھی بہت جلدی ہے اگر کسی حکومت کو چینج کرنا ہے تو اتنی جلدی تو کوئی بھی حکومت پرفارم نہیں کر پاتی کہ چھے ماہ میں آ کے ریزلٹ دینا شروع کرتے ہیں جبکہ آپ کی اکانومی پہ اتنا زیادہ لون ہے یہی کہتے ہیں یہ اپوزیشن پارٹیوں کا یہی موقف ہے کہ ان کو مزید موقع دینا چاہیے حالانکہ یہ زرداری صاحب ما شاء اللہ ایسا سیادہ نے دو چار ووٹوں کو ادھر ادھر کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے خاص تو آپ یہ بلوچ ووٹ ہے یہ مینگل صاحب ہیں شاہ زین بگٹی صاحب ہیں ان کو ادھر ادھر کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن وہ نہیں چاہتے فیلال کہ حکومت کو ڈسٹرپ کیا جائے کیونکہ اگر آئندہ الیکشن جب بھی ہوتے ہیں تو ان کے پاس یہی بانا ہوگا جی ہمیں تو کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا ہمیں پرفارم نہیں کرنے دیا گیا تو یہ پھر بور لوگ ان کو دیں گے ان کی جو تشنگیہ ہے وہ ختم ہونی چاہیے لیکن اگر زرداری صاحب ان کو موقع نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی ان کو چھے ماہ اور چلنے نے دیں تو جو گمنامی بینک اکاؤنٹس نکل رہے ہیں اور جو اومنی کا گروپ کا ابھی انہوں نے پکڑا ہے چیئرمن کو سی او کو سعودی عرب سے جو انگلینڈ سے سعودی عرب آئے تھے سعودی عرب میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے ہاں جی کل کو یہ ساری کے ساری چیزیں تو ڈیریکشن تو پھر زرداری صاحب کی طرف ہی آ رہی ہے تو زرداری صاحب تو پھر ہیل بین ڈیپ پرابلم ہی ہے یہ دیکھیں نا جی یہی پریشر ہے کہ اس سے پہلے جب یہ چیزیں نہیں ہو رہی تھی تو زرداری صاحب جو ہے وہ وفاہمانہ بیانات دیتے تھے حکومت کے بارے میں کہ کم اس کا میری حد تک یہ کچھ تھوڑی ریلیکشن حکومت دے دے جب اب انہوں نے دیکھا کہ کیسے جو ہیں وہ بتدری جو ہے نا وہ اپنے انجام کی طرف پہنچ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں اور گریفت میرے قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے اس وقت انہوں نے پھر یہ پولیسی چینج کی جو کل پرسو کا بیان تھا نا کہ اب جماعتوں کو چاہیے کہ یہ اپنا ایک طریق لائیں کہ یہ حکومت نہیں جلا سکتے یہ اسی چیز کا شخص آنا ہے چمہوریت کمزور ہوتی جاری ہے اور ہمیں کچھ کرنا پڑے گا اب ان کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے کہ گریفت ان کے قریب آتی جاری ہے اور انقریب گریفت میں آنے والے ہیں جس کے ویسے اب انہوں نے جو ہے وہ دوسری پولیسی اختیار کر لی ہے کہ کسی طریقے سے یہ حکومت ہمارے پریشن میں آ کر اس کو رکاورٹ پیدا کر دے لیکن امران خان صاحب نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں چھوڑنا چاہے میری حکومت ڈیسٹرب ہو یا کچھ بھی حالات ہوں جو لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا تو یہ اب دیکھیں خالی باتوں سے تو نہیں ہوتا نا اس کے لیے آپ کو ثبوت چاہیے ہیں دالتے ہیں اس میں پورا سسٹم ہے اب خان صاحب خود چاہیں گے کہ الزام لگا کے میں کسی کو اندر کر دوں تو ایسا تو اندر نہیں ہو پوسیبل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان طریقے انصاف نے ابھی تک جتنی بھی گورنمنٹ کی ہے کسی کے ساتھ ذاتی اناد کی بیس پہ کوئی ایسا کیس نہیں کیا ہم نے ذاتیات کے اوپر کوئی کیس نہیں کیا صرف ملکی مفاد کے لیے جن لوگوں نے کرپشن کی ہے بلکہ ان کو تو ابھی نیا بھی پکڑ رہی ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے اندر ہم ان کے صرف ایک ایڈنٹی فائی کریں گے انشاءاللہ کہ کس کس نے کہاں کہاں پہ کرپشن کی کیونکہ اداروں پہ جیسے سے گرفت مضبوط ہوتی جائے گی آپ اومنی گروپ کے آپ سی ایو کو پکڑ رہتے ہیں سعودیہ سے اور اس حاکڈار جو باہر بیٹھے ہیں ان کو آپ ہاتھ نہیں لگا رہے تو یہ کس قسم کا مطلب دورہ ہے دیکھنی ابھی آپ کو شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک کی جو ایکانومی کی جس لیول تک گروہر تک چلی گئی بھی تھی اس کو دیکھنے کے لیے کہ ابھی ہم ستھائی کرپشن نظر آئی ہے جو ابھی اس کی ڈیپ کرپشن ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس حاکڈار صاحب کو پکڑ کے لاتے ہیں انٹرپول کے ذریعے جب آپ اومنی گروپ کو پکڑ سکتے ہیں تو اس حاکڈار صاحب اس ملک کا لوٹاوا پیسہ بھی واپس کریں گے اور انشاءاللہ اس حاکڈار صاحب پاکستان کی جیلوں میں باندھ ہوں گے اور وہ یہاں پہ سزا کاٹیں گے کسی شخص بھی کوئی بھی بے شک وہ زرداری صاحب کیوں نہ ہو جس جو جو بھی انوال ہوگا پاکستان طریقے صاحب اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گی زرداری صاحب کے مو بولے بھائی ٹی بی صاحب وہ بار دبائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا میں نے بولا نا جی کہ ابھی پاکستان طریقے صاحب کی گورنمنٹ کو دو ماہ ہوئے ہیں ہم نے اداروں کو ہمارے بہت سے لوگ فرسٹ ٹائم میرسٹر بنے ہیں اور ان کی اداروں پہ گریفت مضبوط کرنے کے لیے اس پر زیادہ زیادہ ٹائم دے رہے ہیں اور ہماری پرائم میرسٹر صاحب بھی جون سے ہیں وہ پاکستان کی مختلف اداروں کے ساتھ میٹنگز کے ساتھ مختلف میریسٹریوں کے ساتھ میٹنگ کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی اس چیزوں کی ایک سموتھ ایک ایک لائن پہ چلنا شروع ہو جائیں گی تو پھر آپ دیکھے گا کہ اس ملک کے اندر احساب کا نظام بڑی تیزی سے سٹارٹ ہوگا اور یہ لوگ بڑی تیزی سے گرفتار ہوں گے بے شاکہ وہ دنیا کے جسی مرضی کونے میں جل رہے ہیں ہم جتنے جتنے بھی کومن لوگ ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو روزگار ملے ایکانومی بہتر ہو چیزوں کی پرائسیز اوپر نہ جائیں جبکہ یہ ساری چیزیں اس کے اُلٹ ہوئی ہیں تو ایک عام آدمی کے لیے تو اس کومنٹ کو کیا پیغام مل رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں جی جہاں پہ پچھلے ستر سالہ جو بیماریاں تھیں وہ دو مہینے میں نہیں جا سکتی یہ آپ بھی سمجھتے ہیں تھوڑا سا آپ کو بھی میڈے کے اندر یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ یہ ایک اتنی بڑی بیماری جو ستر سال سے اس ملک کو دیمک کی طرح کھا رہی تھی بلکہ جہاں پہ دیمک لگ جائے وہاں پہ تو چیزیں نئے سرے سے نئی ڈولپ کرنی پڑتی ہیں یہاں پہ کئی ادارے ایسے ہیں جب کو لیول تک چلے گئے ہیں کہ ان کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا اور تاکہ اس کے اندر دوبارہ سے بہتری آئے یہاں پہ بالکل نظام ہوا آوا تھا آوے کا آوا بگڑاوا تھا انشاءاللہ چیزوں کے اوپر گرفت مضبوط کر لی ہے پاکستان طریقہ انصاف نے ان دو مہینوں کے اندر یہی کام کیا ہے بے شک میڈیا میڈیا اوپن ہے میڈیا بالکل ازاد ہے جس طرح مزید تنقید کرے ہم اس تنقید کو سننے کے لیے تیار ہیں اور ان کا اس تنقید کو مصبت لیتے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارا ایک ایک گائیڈنس کے لیے یہ ہمیں بتاتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہوئے اور امرومنٹ لائیں گے ملک صاحب ناظرین کو ذرا یہ بھی بتائیے کہ سی پیک جس کو کہا گیا تھا کہ پاکستان کے لیے ایک ریڈ کی ایڈی ہے اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ چائنہ کی طرف سے اس وقت نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ لون ہے اس وقت تو کہا گیا تھا انویسمنٹ ہے اور آج آکے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو ری وزٹ کروں گا جب چائنہ جاؤں گا میں ان سے ڈسکس کروں گا آپ اس پہ کیا خیال عوام کو کیا بتانا چاہیں گے کہ کیا پرابلم ہے اس میں دیکھیں جی کہ یہ جو سی پیک ہے یہ پاکستان کے ریڈ کی ہڈی ہے اور میں سمجھتا کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے جب سے طریقہ انصاف اقتدار میں آئی ہے انہوں نے کئی متضاد اور مختلف بیانات دیئے ہم اس کو ری وزٹ کریں گے اس کو ریکنسیڈر کریں گے وغیرہ وغیرہ چائنہ ہمارا ایسا دوخت ہے جس نے ہر کڑے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیا اور بہت ساری سرمایہ کاری یہاں پر کی ہے لیکن اس کو متلازع نہیں بنانا چاہیے چائنہ کی حد تک اس کو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کسی صورت اس کو متلازع نہیں بنانا چاہیے سی پیک ون بلٹ ون روڈ یہ جتنا انیشیٹیو ہے چائنہ نے باقی ملکوں کے اندر خود انویسمنٹ کر کے بنائی ہے پاکستان اس کا واحد ملک ہے جو دوست ہے جس کو اس نے لون دی ہے چھتالیس ارب ڈالر تو اب یہ لون کو واپس جب کرنا پڑے گا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی پھر یہ لون ایسے نہیں دیا گیا سوورنگ گرنٹی کے اوپر سات پرسنٹ انشورنس گرنٹی پاکستان میں دی ہوئی ہے جو کہ دنیا میں کئی نہیں ہوتا کہ سات پرسنٹ انشورنس گرنٹی دی جائے کیونکہ آپ کی وہ سوورنگ گرنٹی کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے تو آپ کو ان چیزوں کو ری ویزٹ تو کرنا پڑے گا اب اتنے ہائی ریٹس کے اوپر جس کے اوپر انٹرس ریٹ بھی ان کا بہت زیادہ ہے بعض جگہوں پہ انہوں نے چار پرسنٹ انٹرس رکھا ہوئے بار جگہ پہ سات پرسنٹ انٹرس ریٹ ہے جو یہ سارا کیا دارا نون لیگ کا کیا دارا ہے نون لیگ نے ساری یہ بلکل آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے بتایا یہ پوری دنیا کے اندر سی پیک کی ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹیف کے تیعت انہوں نے خود سڑکیں بنائی ہیں اور ہمارے ہاں ہی وہ جو سڑک بنا رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں لون دے دی ہے اور لون دینے کے بعد انٹرس ریٹ ہائی رکھا ہے انشورنس ریٹ ہائی رکھا ہے نہ صرف یہ اس کے بعد ہماری جو ادھر ٹریفک موف کرے گی یہاں تو چائنا کہتا کہ میں اتنی ٹریفک موف کروں گا ہماری ٹریفک جس صاحب سے موف کرے گی وہ تو دو سو سال میں بھی ہم پیسہ نہیں دے سکتے تو ہم کس طرح یہ سی پیک کو کہہ دیں گے یہ ہمارے مفاد میں ہیں دیکھیں اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا یہ جیسے پچھلی گورنمنٹوں نے کیے ہوئے وعدے وہ اسی طرح سٹینڈ رہیں گے اور چائنا بھی اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا جو معاہدے ہو چکے ہیں وہ سٹینڈ کریں گے اور ان معاہدوں کو اوپر انہوں نے امپلیمنٹ ان کو کرنا پڑے گا لیکن اویس بھائی یہ سوری فواد بھی یہ سارا یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے اوپر معاہدوں پر عمل کرنا پڑے گا لیکن آپ کیا ریوزٹ کریں گے جا کے چائنا میں آپ ان کو کیا بتائیں گے کہ پاکستان کو اس سے کیا پرابلم آ رہی ہے کس طرح سے ان کو کریں گے آپ لیکن جی فردر جتنی بھی ڈویلپمنٹ ہونی ہے اس کے اوپر ان کے اندر ایک اعتماد کا لیبل اور بہتر ہوگا پاکستان طریقے ہیں صاف ان کے اندر جو اعتماد کا لیبل ہے اس کو اور بہتر کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے فردر اور سی پیک کے مد میں اور ڈویلپمنٹ آئے اور اس کے اندر امپرومنٹس کی جائیں اس کا جو سی پیک کا پورا کا پورا ایک ایک پیکج ہے اس کے اندر جہاں پہ کچھ فلاوز تھے ان کو امپروو کیا جائے گا ری وزڈ کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دونوں ممالک مل بھرکیوں کے پہلے گورنمنٹ دونوں اتفار کرے ہیں اس پہ جی جی نون لی کی گورنمنٹ تھی اور اب پاکستان طریقے انصاف کی گورنمنٹ ہے تو پاکستان طریقے انصاف کی گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اب عمران خان صاحب پاکستان کے پرائیمیسٹر ہیں وہ بے شک پاکستان طریقے انصاف کے چیئرمین ہیں لیکن پورے پاکستان کے پرائیمیسٹر ہیں پاکستان کی سورانیٹی کے لیے پاکستان کی اس کے معاشی استحقام کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ چیزوں کو ری ویو کیا جائے تاکہ دیکھا جائے کہ جہاں پہ فلاوز ہیں ان کو ڈسکس کر کے امپروومنٹ کی طرف لے کے جائے جائے نہ کہ اس کو ان اٹینٹ چھوڑا جائے چائنا تو کیونکہ خود دنیا کی سیکنڈ بیگسٹ ایکانومی ہے وہ لوگ تو بھی خود سٹرگل کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو ہم لوگ منٹین کر لے کیونکہ ان کا جو امریکہ کے ساتھ کنفلکٹ چل رہے ہیں ٹیریف کے اوپر اس کی وجہ سے چینیز ایکانومی بھی ہٹ ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے انڈیا کے اندر بھی سیشن آیا ہے انڈیا کے اندر بھی ڈالر تیرہ پرسنٹ ریڈیوز ہوئے بڑھ گیا ہے تو یہ اوورال ایک فنومنہ آیا ہے جس کی وجہ سے سارے امپیکٹ آیا ہے اس خطے کے اوپر تو اس چیز کو اگر آپ ملدینے بلکل آپ نے ایک بڑا اچھا کار پوائنٹ ریز کیا کہ یہ نوٹ آنلی اس اس پورے خطے کے اوپر اس کا امپیکٹ آیا ہے امریکہ کی پولیسیز کا چینہ کے ساتھ جو معاملات تھے پھر اسی طرح امریکہ کا سعودی رب کے ساتھ جو معاملات ہیں یا امریکہ کے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ جو معاملات ہیں امریکہ کی پولیسی کسی بھی جگہ پہ کبھی بھی وہ اپنے ملکی مفاد کے لیے معاملات اس کو اڈرس کرتے ہیں لیکن اس پورے خطے نے ہمیشہ سیکریفائس کیا اور امریکہ نے اپنی پروکسی وار یہاں پہ لڑی لیکن انشاءاللہ جب چیزوں کو ریویو کہہ جائے گا چینہ کے ساتھ بیٹھ کے تو ان تمام چیزوں کو اڈرس کیا جائے گا اور اس پورے خطے میں پاکستان کی چینہ کے ساتھ چیزوں کو ریویو کرنے سے اس پورے خطے میں امرومنٹ آئے گی اس پورے علاقے میں ڈیولمنٹ بہتر ہوگی اور معاشی ترقی بہتر ہوگی ملک صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ اس سے کیا خطے میں کوئی امرومنٹ آئے گی کیونکہ کانفلیکٹ تو چل رہا ہے چائنہ اور امریکہ کا ٹریڈ کے اوپر کافی کانفلیکٹ ہے ٹیریف جو امریکہ نے ان کے ریز کی ہیں اسی طرح چائنہ نے ان کی پروڈکٹ سے اوپر ٹیریف ریز کر دی ہیں اور ان دنوں کا بزنس اس سے ہرٹ ہوا ہے دیکھیں جی اصل میں تو بات جو ہے کہ پوری دنیا میں جانا تبدیلی آ رہی ہے پوری دنیا میں ورلڈ میں تبدیلی آ رہی ہے اور یہ چیزیں معاملات ایسے نہیں چلیں گے امریکہ ادھر رشیہ ہے وہ ایک اس کے اور امریکہ کی جو ہے نا آپس میں ٹسل چل رہی ہے چائنہ جو ہے وہ خود سپر واور پاور بننے جا رہا ہے تو یہ عالمی حالات چینج ہونے ضروری ہیں اور ہوں گے اگر آپ اپنے بزرگوں کی پیشگوئیاں پڑھیں حضرت نحمد اللہ شاہ ولی تھے بڑے بزرگ ہوئے کشمیر کے آٹھ سو سال پہلے انہوں نے پیشگوئی کی تھی اس سارے خطے کے حالات انہیں بتا دیئے تھے کہ کیا کیا ہونے جا رہا ہے اور آٹھ سو سال قبل کی ساری پیشگوئیاں جو ہیں نا ان کی درست ثابت ہوئی ہیں اور ان کی پیشگوئی کے مطابق اس سارے خطے میں بالکل یکسر تبدیلی ہونی نا گزیر ہے اور امریکہ جو ہے یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ اس کی حکومت دنیا میں ایک نکتے کی باند رہ جائے گی یہ جو رشیہ ہے چائنہ ہے اور یہ در ترکی ہے اس میں پاکستان کا کوئی کردار ہے ایران ہے یہ ایک بلاک بنے جا رہا ہے اور امریکہ کی سپرمیسی ختم ہونے جا رہی ہے اور اس کو ختم ہونا ہی ہے فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ابھی آپ کا سوئی گیس کا معایدہ ہوا ہے رشیہ کے ساتھ نائن بلین ڈالر کا اس سے آپ نے کہا ہے کہ بڑی سستی گیس مل رہی ہے جبکہ دوسری طرف شاہد خاکان عباسی صاحب نے کہا ہے بڑا اوپن چیلنگ دیا انہوں نے انہوں نے کہا اگر ایلن جی کا جو ٹھیکہ میں لے کے آئے تھا اگر وہ مینگا ہے تو میرے ساتھ آکے کسی بھی جگہ پہ آپ لوگ مناظرہ کر لیں اور اگر میں غلط ہوں مجھے مجھے گرفتار کر لیں اگر یہ لوگ غلط ہیں تو ان کو گرفتار کر لیں اگر وہ اتنا کونفیڈنٹ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ 42 سنٹ پر بی ٹی یو وہ لے کے آئے ہیں لن پی جی جبکہ انڈیا کے اندر بھی وہ ون ڈالر کے کاؤسٹ ہے دیکھیں جی لن جی کے اوپر جتنے بھی معاملات ہوئے گورنمنٹ نے کیے اس کے اوپر بھی ابھی چال رہی ہے کمپلیٹ ریسرٹ چال رہی ہے کہ وہ کیا کیا کہاں کہاں پر کیا فلاو تھا بلکل ایسا ہوگا جی یہ شاہد خاکان عباسی صاحب کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ جو بھی کرپٹ اناثرز ہوں گے ان کو ان کا احتساب ہوگا وہ بے شک شاہد خاکان عباسی صاحب ہیں تو ان کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا یہ کوئی ایسا نہیں یہ کوئی سیاسی ڈالاغ نہیں ہے تو پھر تو آپ اپریشیٹ کریں گے بلکل اگر بہتر ہوگا تو بلکل اپریشیٹ کریں گے ہم آہ ہمیشہ جو اچھی کام ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے جو اچھی پولیسیز ہیں ان کو ہمیشہ ہم نے سپورٹ کیا ہے پاکستان طریقے انصاف نے جب کبھی بھی پشلی گورنمنٹ نے فورن پولیسی کے اوپر اگر پہلی بات ہے فورن پولیسی کیونکہ تھی کوئی نہیں لیکن پھر بھی اگر فورن پولیسی کے اوپر کس جگہ پہ وہ سٹینڈوں نے لیا ہے ملکی لیول پہ تو پاکستان طریقے انصاف نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے انشاءاللہ پاکستان طریقے انصاف اس کا کوئی ذاتی کوئی جنڈہ نہیں ہے یہ ملک کی مفاد کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ اگر یہ اپوزیشن جماعتیں اسیمبلی میں بیٹھیں اسیمبلی میں بیٹھ کے تنقیز کریں بے شک ساری جماعتیں کٹھی ہو جائیں اور کٹھی ہو کے تنقیز کریں پاکستان طریقے انصاف کا اس اس ملکی نظام کو استقام چلانے کے لیے اپوزیشن کا بڑا اہم رول ہوتا ہے تو اپوزیشن اپنا رول ادا کرے اور اس کو ٹیبل ٹاک کرے تاکہ وہ ٹیکنکلی ناک آؤٹ کریں نہ کہ وہ اسیمبلی کے باہر کھڑے ہو کے وہ ویلہ مچائیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے جس کا کیونکہ سارا کیا دھرہ ان کا اپنا ہے یہ جتنے بھی پرانے کانٹریکٹ ہوئے ہیں بے شک وہ سی پیک کے ہیں یا وہ کسی قسم کی اپنا گیس کے موہدے تھے وہ تمام کے تمام پیوز پارٹی کی اور نونلی کی گورنمنٹ نے کیے تھے نونلی کی گورنمنٹ کا ہم سے بڑا علمیہ یہ تھا کہ پچھلے پانچ سالوں کے اندر انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر سے جو لائٹ جو 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 بجلی خریدی وہ اتنی مہنگی تھی کہ انہوں نے وہ مہنگی لائٹ خرید کے ان کو ربیٹ دے کے گورنمنٹ کا پیسہ ضائع کیا اور ڈیم نہیں بنائے بے شک انشاءاللہ پاکستان طریقے صاف یہاں پہ کیونکہ جو وارٹر انرجی سے جو انرجی پڈیوس ہوتی ہے وہ سستی ہے کمپیٹرٹیو ٹو جو یہ پیٹرل اور ڈیزل سے ہوتی ہے انشاءاللہ جب ڈیم بن جائیں گے الیکشوٹی کا ریٹ آٹومیٹری نیچے آئے گا اور پاکستان طریقے انصاف بلکل گروس سوٹ لیون تک لوگوں کو رلیف دے گی ملی صاحب مسائل کے پہاڑ تو بہت سارے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کے ابھی لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیم بھی بنائیں گے دس لاکھ گھر بھی بنائیں گے سال پھر اس کے بعد نوکریاں بھی دیں گے آپ کا کیا حیال ہے کہ یہ ڈیم اور پھر اس کے بعد گھر بنانا اتنا انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ کیا ان کی حکومت اگر یہ کرنے پہ لگ جائے گی تو کیا ہیلتھ کے اوپر بھی اتنا کانسنٹریٹ کر پائے گی ایڈوکیشن پہ بھی اتنا فنڈز دے پائے گی کیونکہ ابھی تک جو انہوں نے ایڈوکیشن اور ہیلتھ کے فنڈز رکھے ہیں وہ کوئی اتنا زیادہ ہائی نہیں یہ ہے وہ تھوڑی سی پرسنٹیج ان کی ہائی ہے زیادہ ابنوکشسلی ہائی نہیں انہوں نے کیا دیکھیں نائم صاحب کہ ان کی باتوں میں بہت ساری کانٹریڈکشن ہے ایک نہیں ہر بات پر ان کی کانٹریڈکشن آ جاتی ہے ہر بات پر ان کا یوٹرن آ جاتا ہے بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بہنگائی کم ہوگی ایسے ہوگا ابھی میرے بھائی فواد صاحب نے کہا تھا کہ ڈالر پچاس ہاٹھ پر آ جائے گا میں کہتا ہوں کہ اگر ایک سو چار پر بھی ڈالر آ جائے تو بہت بڑی غنیمت ہے ملک میں استقام آ جائے گا پھر انہوں نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ جی مورسی سیاست جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ان کا ہے کہ مورسی سیاست کو یہ ترجیح نہیں دیتے خٹک صاحب کے بھائی کو ٹکٹ مل گیا عصد کیسر کے بھائی کو مل گیا شہرشید کے بھائی کو مل گیا ہمارے پاس حاصل میں ٹائم شورٹ ہے جی میں بلکہ جی میں بزارش ناظرین مسائل بہت زیادہ ہیں خان صاحب نے کچھ تو حل کر لی ہیں سعودیہ جا کے کچھ ایڈ لے آئے ہیں کچھ پیسے لے آئے ہیں ڈیفرٹ پیمنٹ پہ آئل لے رہے ہیں چائنہ میں بھی جا کے وہ کچھ نہ کچھ لے آئیں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ ملیشیا سے بھی ان کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا لیکن ان کو پولیسیز اپنی ری ویزٹ کرنی پڑیں گی ایک سال میں دس لاکھ گھر بنانا نوکریاں دینا پھر ڈیم کے اوپر لگانا جہاں پہ وہ کا کرتے تھے کہ میں ہیلتھ پہ اور ایڈوکیشن پہ اسپینڈ کروں گا اس کو پھر پریورٹی پہ نہیں لا سکیں گے اگر اس کو پریورٹی پہ لاتے ہیں تو اس کے فنڈ پھر انکریز کرنے پڑیں گے اگر وہی کنونشنل طریقے لے کے چلیں گے تو اس سے کام نہیں چلے گا ان کو نئی جدت کے ساتھ نئی چیزیں ٹکنالوجی کو لیتے ہوئے ہیلتھ اور ایڈوکیشن میں لانا پڑے گا تب ہی یہ ملک آگے جا سکتا ہے اگر آپ وہی پرانی ایڈوکیشن سسٹم رکھیں گے ہم آگے نہیں جا سکیں گے خان صاحب کے اوپر یہ بھی بہت بڑی لائیبلٹی ہے کہ عام آدمی دیکھنا چاہ رہے کہ اس کے مسائل کس طرح اس کے گھر پہ حل ہوتے ہیں ابھی اس کو ہر چیز کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے بچھلی کے کنیکشن سے لے کے گیس کے کنیکشن تر عام آدمی کا زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ اس کو گیس کا کنیکشن بچھلی کا کنیکشن پانی کے کنیکشن یہ چیزیں اس کے گھر کے اس کی دیلیز پہ ملے بجائے اس کے کہ اس کے لیے ایک مسیبت اور ایک سردرد بن جائے کہ اس نے یہ کنیکشن لگانے ہیں اسی طرح خان صاحب کو ایکانومی کے اوپر بھی اپنی ٹیم کو دوبارہ ریکنسیڈر کرنا چاہیے کیونکہ ڈالر ابھی اگر وہ نیچے لے کے بھی آتے ہیں تو پھر بھی ڈالر آپ کا بہت ساری چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہے خالی اس سے اٹیچ نہیں ہے ڈالر پھر آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ سے اٹیچ ہے ریزر سے اٹیچ ہے تو آپ خان صاحب اس چیز کو بھی اگر دیکھتے ہوئے کوئی اپنی ٹیم کے اوپر کام کریں اور نئی ٹیم کے اوپر کام کر کے اس کو ڈیویلپ کریں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو وہ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں بہت شکریہ میرے مہمانوں کا بھی بہت بہت شکریہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اسی ٹائم انشاءاللہ موسیقی